اسلام علیکم عزیز طلوع و طالبات امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے تو اس وقت دوستو جو میں آپ کو خوش خبری دینے والا ہوں 9th 10th 11th اور 12th کلاس کے لیے بہت زیادہ آپ سٹوڈنٹ بھی خوش ہوں گے کیونکہ آپ تمام سٹوڈنٹ کے لیے ایک بہت اچھی خوش خبری ہے بہت اچھی good news ہے تو ویڈیو کو کمپلیٹلی دیکھیں آپ کو فائدہ ہوگا اور بورڈ اگزیمنیشن سے مطلق کس طرح کا پیپر آنا ہے آپ کو اس ویڈیو میں میں آپ کے پریشانی دور کر دوں گا تو سٹوڈنٹ اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا سب سے پہلے اسی طرح کے ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے گی اس کے علاوہ گیس پیپر گیس پیپر کی تو اب بھئی آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی اس ویڈیو کے بعد کیونکہ یہ آپ تمام سٹوڈنٹ کے لیے کوئی good news ہے ایک لائک سے مجھے خوشی ہوگی اور میں اسی طرح کے ویڈیو آپ کے لیے لاتا رہوں گا IBCC Changes Metric and Entrance Exam Schedule for 2021 ٹاپک کا ٹائٹل جو ہے آپ نے دیکھ لیا ہے تو یہاں پر ابھی جو میٹنگ ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں Interboard Committee of Chairman IBCC has prepared a model of conducting matriculation and entrance examination for 2021 تو COVID-19 کی وجہ سے انہوں نے چینجنگ کی ہے آپ کے examination 2021 میں جو پیپرز ہونے ہیں اس میں اور جو entry test ہوتا ہے اس میں meeting of IBCC تو یہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں میں آپ کو سار سار بتاہ بھی دیتا ہوں کہ دیکھ سکتے ہیں اردو میں translate کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کل جو میٹنگ ہویا ہے اسلام آباد میں IBCC کی تو directors of educational ministers جو directors ہیں شفقن محمود اس میں شامل تھے meeting was held under the chair of IBCC بی بی سی چیئر میں تو یہ meeting جو conduct ہوئی ہے وہ IBCC chairman کے ساتھ جس میں شہزاد جائیوہ اور ایڈر جو official presidents in meeting میں تمام جو لوگ شامل تھے تو ابھی میں explanation کرنے جا رہا ہوں آپ کو کافی خوشی ہوگی اس ویڈیو کی it has been decided that یہ decide کیا گیا ہے metric or entrance examination جو next year will be held june کے اندر آپ کے وہ conduct ہوں گے کس طرح گے ہوں گے جو یہاں پر آپ یہ بھی دیکھ سکیں ہیں کہ to avoid delay in university admissions examination have been divided into two phases تو جو university کے اور دوسرے جو papers ہیں وہ دو phases میں چلے گئے ہیں 10th and 12th class examination will be held in the first phase and 9th and 11th class will be appeared in second phase تو یہاں پر ابھی جو کس طرح کا آپ کا paper pattern ہوگا وہ بھی اس meeting میں discuss کیا گیا ہے وہ بھی آپ غور سے دیکھ لیں the committee also decided that duration of each examination will be one and half hour یعنی ڈیڑھ گھنٹہ آپ کا جو paper کا ہوگا and all the questions will be mcqs multiple choice questions جو آپ کا کوئی subjective پار نہیں ہوگا بلکہ objective ہی صرف آپ کے mcqs ہی papers میں شامل کیے جائیں گے the committee also decided again taking practical examination اس میں یہ بھی decide کیا گیا کہ آپ کے جو practicals ہیں وہ نہیں لیے جائیں گے instead the practical examination marks will be integrated with the written exam تو یہ آپ کے جو practicals وغیرہ نہیں لیا جائیں گے only mcqs ہوں گے آپ کے جو تمام paper میں تو یہ کل جو ibcc کی جو meeting ہوئی ہے اس میں انہوں نے decide کی the final decision is expected to be official announced within the next few days تو یہ جو خبر ہے ان کی few days چاند دنوں کے اندر آپ تمام students تک پہنچ جائے گی تو یہ جو meeting ہوئی ہے کل ibcc کی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے جس میں summary اس کی یہ ہے کہ آپ کے جو papers ہوں گے ان میں صرف mcqs وغیرہ شامل کیا جائیں گے اور جون میں conduct کیا جائیں گے میٹ کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگے ہوگی اسی طرح مزید اور جلدی ویڈیوز کے لیے چینل کے ساتھ جڑ جائیں thanks for watching اللہ حافظ